رات کے سائے شہر پر طویل ہو رہے تھے نیل کے دریاں پر بنے پلپے روشنیوں سے جگمکاتی ٹریفک میں کمی تھی ایسے میں اس پوشش علاقے کی اکثر دکانوں کی بتیاں گل ہو جکی تھی چند دکانیں روشن تھی نیل اوپر کی انٹیک شاپ کا گلاس دور اندھیر نظر آتا تھا باہر کلوزٹ کا سائن موچڑا رہا تھا اندر شاپ خالی اور تاریخ تھی یک دم اندر سے کسی نے گلاس پاؤت کے بلائنڈز ایک دم گرا دیئے اب پاہر سے اندر کا دکھائی دیتا منظر تاریخ ہو گیا تھا اندر اندھیر شاپ میں دو پینسل ٹارچ جلی تھی ایک جہان کے ہاتھ میں تھی اور وہ اس کو تنقیدی انداز میں جاروں طرق دیواروں پر مار رہا تھا اندھیرے میں محض اتنا نظر آتا تھا کہ کونیوں تک آستین چڑھائے وہ آفیس کے دروازے کو لگے لوگ کو دیکھ رہا تھا تالیہ نے اپنی ٹارچ کی روشنی اس دروازے کے لوگ پر پھینکی پھر تنقیدی آنکھوں سے جہان کی نظروں کا تاقب کیا جو لوگ پر جمی تھی امید ہے تمہیں لوگ پک کرنے آتے ہوں گے چیتا کہ بولی اس نے نظریں موڑ کے تالیہ کو دیکھا ہاں کچھ خاص نہیں آتے کوشش کر کے دیکھتا ہوں تن سے بولا تو تالیہ نے گندے اچھکائے وہ آگے بڑھا اور لوگ پر ہاتھ بھیرا وہ پیچھے سے کھنکاری اس طرح کے لوگ پک کرنے کے لئے کریڈٹ کارڈ کلک کی آواز آئی تو وہ رکھی وہ ناب کھماتے ہوئے موڑا اور مٹھی میں دبایا کریڈٹ کارڈ اسے دکھایا کیا کہا تم نے کریڈٹ کارڈ اور جتا کہ اپنا کارڈ جیب میں ڈالا وہ موہ میں کچھ بڑھ بڑھ آکے رہ گی جہان نے دروازہ کھولا اور بتی چلائی ایک چھوٹا مگر بدنظم سا آفیس روشن ہوا وہ اس کو نظر انداز کر کے اندر داخل ہوئی اور تیزی سے ریک کی طرف بڑی جہاں فائلز رکھی تھی خدا کرے اس کا مسودہ یہی ہو نہیں ہوگا وہ خوشک انداز میں کہتا کمپیوٹر ٹیبل کی طرف لپکا تمہیں کیسے پتا وہ تیزی سے ایک ایک فائل ہٹا کے دیکھ رہی تھی وہاں کاغذات کے ڈھیل لگے تھے کیونکہ اس کے کریڈٹ کارڈ یا دوسرے بیز میں کسی بک شاپ سے کاغذات مگوانے کا ریکارڈ نہیں ہے وہ کلم کاغذ سے لکھنے والے رائٹرز میں سے نہیں ہے وہ کمپیوٹر سکرین کو روشن کیے چیر سنبھال چکا تھا تالیا نے پلٹ کے تلخی سے اسے دیکھا مجھے بھی معلوم ہے کہ وہ ایسے ہی اپنا مسودہ نہیں چھوڑ دے گی میں صرف ان ریکس کے پیچے کوئی خفیہ سیف تلاش کر رہی ہوں اوہ مگر تم کبھی چور رہے ہوتے تو تمہیں معلوم ہوتا وہ اب پنجوں کے بل نیچے بیٹھی ریکس کے بیچے دیوار پہ ہاتھ پھیری تھی جیسے ٹٹول کے محسوس کر رہی ہو جہان نے جواباً صرف سرچٹ کا اور روشن مانیٹر کی طرف توجہ مبصول کر دی ساتھی اس نے ایک یو ایس بی ڈیوائس سسٹم میں داخل کی تم ہیکر ہو وینڈوز کا پاسورٹ کھولنا بچوں کا کام ہے اگر میں ہیکر ہوتا تو اس کی ای میلز بھی کھول چکا ہوتا اور مجھے یہاں نہ آنا پڑتا وہ جو دیوار پہ ہاتھ پھیڑتے ہوئے ٹٹول کے کچھ محسوس کر رہی تھی دفتن رکی اسے ایک آواز آئی تھی قدموں کی آواز جیسے ربڑ کے گیلے جوتوں سے چلو تو ان میں فسے پانی کے باعث چین چین کی آواز آتی ہے قدموں کی آواز باری باری اٹھتے قدم شھ وہ تیزی سے اٹھی جہان نے چونکے گردن موڑی وہ لبو پہ انگلی رکھے سننے کی کوشش کر رہی تھی آنکھوں میں چوکنا پن تھا تم نے سنی یہ آواز خاموشی چھاگی تو وہ دھیرے سے بولی پھر تیزی سے باہر نکلی دکان اندھیر تھی اس نے بلائنڈ کی جھری سے باہر چھانکا سڑک سنسان تھی دکان کا دروازہ بھی اندر سے بنتا جیسے ابھی جہان نے کیا تھا پھر وہ قدموں کی آواز کس کی تھی وہ الجن سے پلٹی تو جہان پیچھے کھڑا تھا ایک دم اسے سر پہ کھڑے پا کے اسے ہلکا سا جھٹکا لگا پھر گہری سانس لی کیا ہوا مجھے لگا کوئی ہمارے تاقب میں آ رہا ہے اگر تمہیں کوئی خفیہ سیف نہیں مل رہا تو بہانے نہ بناو اور مجھے کام کرنے دو میرے پاس پوری رات نہیں ہے ضائع کرنے کو سختی سے کہہ کے وہ مڑا اور اندر چلا گیا تالیا نے پریشانی سے گردن مور کے اندھیر دکان کو دیکھا اسے واقعی آواز سنائی دی تھی ایک دفعہ پھر وہ ریکس کے پیچھے دیوارے ٹٹولنے لگی وہاں کوئی خفیہ سیف نہیں تھا اس نے کاغذات ارٹائے پرٹائے وہ دفتری حساب کتاب کی فائلز تھی دراز کھولے اور چیزیں کنگھالیں کچھ بھی قابلے ذکر نہیں تھا وہ البتہ ابھی تک کمپیوٹر پہ لگا تھا اس کی پشت تالیا کی طرف تھی وہ ریک میں کتابیں اور فائلز واپی چوڑی تھی جب اس نے دوبارہ وہی آواز سنی گیلے ربڑ کے جوتوں سے فرش پہ قدم اٹھانے کی آواز وہ چونکی کوئی ہے جہان اس نے چونک کے گردن ادھر ادھر موڑی سنو کوئی قدم اٹھا رہا ہے کمپیوٹر کی بورٹ پہ چلتی اس کی انگلیاں تھمی وہ آہستہ سے موڑا گھوڑ سے اس کا جیرہ دیکھا پھر کھڑا ہوا اور اسے اشارہ کیا بیٹھو باہر کوئی ہے تمہیں آواز نہیں آ رہی کیا تالیہ وہ ذرا نرمی سے بولا کوئی آواز نہیں ہے ادھر بیٹھو مگر مجھے سنائی دے رہی ہے اس نے پریشانی سے دروازے کو دیکھا مجھے چیک کرنے دو وہ آگے بڑھنے لگی جب وہ آواز بند ہو گئی اس نے بیبسی سے اسے دیکھا میری سینسز بہت شار پہ مجھے واقعی آواز سنائی دی تھی لیکن میں ابھی تمہارے پیچھے آگے کھڑا ہوا تو میرے قدموں کی آواز تمہیں نہیں آئی تھی وہ سن رہے گی بلکل شل ادھر بیٹھو اس نے کرسی آگے کی تو تالیہ کے کندے دھیلے پڑے وہ دھیرے سے کرسی پہ بیٹھی جہاں نے ایک دوسری کرسی کھیل چی اور اس کے سامنے بیٹھا پھر غور سے اس کے سراسیمہ الجے چیرے کو دیکھا کوئی آواز نہیں آ رہی ہے یہ صرف تمہارے دماغ میں ہے میں اس نے لب کھول کے کچھ کہنا چاہا مگر وہی درختوں کے جھنڈ والی کیفیت خود پہ تاری ہونے لگی اس کے ہاتھ کپ کپانے لگی ہیں میرا خیال ہے تمہیں پی ڈی ایس تی ہے وہ اتنی نرمی سے کہہ رہا تھا کہ چند نمہیں وہ اس کو پیچان بھی نہ سکی کہ یہ وہی آدمی تھا ٹراما کے بعد کا سٹریس اسی لئے میں نے تمہیں مشورہ دیا تھا لڑکی کہ بھاگ جاؤ یہاں سے اور خود کو فکس کرو ورنہ گورنمنٹ تو تمہیں ہمیشہ استعمال کرتی رہے گی یہ تمہیں کبھی آزاد نہیں کریں گے تم کسی ٹراما سے گزری ہو اور تمہیں یہ جوب لینے سے پہلے اپنے آپ کو ذہنی طور پر درست کرنا چاہیے تھا اس نے کپ کپاتے ہاتھ سختی سے باہم جکڑ کے غصے سے اسے دیکھا تمہیں لگتا ہے میرے پاس آپشن ہے تمہیں لگتا ہے میں یہاں خوشی سے کام کر رہی ہوں مگر تمہیں اپنے دوستوں کی ای میلز پڑھنی چاہیے تھی دوست ایسے ہوتے ہیں دوست اس کا چہرہ حساس توہین سے سرخ ہوا میں قید میں تھی اور وہ دینوں اپنی زندگی گزارے تھے مجھے ڈھونڈنے میرے پیچھے کوئی نہیں آیا جہان کہاں تھے میرے دوست جب میں مشکل میں تھی انہوں نے میرے لئے کوشش کیوں نہیں کی وہ اس سیف ہاؤس کو ڈھونڈ سکتے تھے داتیں ڈھونڈ سکتی تھی ایڈم میرے لئے آواز اٹھا سکتا تھا اور وانفہ تھے وہ ایک تفہ میرے لئے کوشش تو کرتے مگر کوئی نہیں آیا ہر کہانی کے ایک دوسری سائٹ بھی ہوتی ہے ہو سکتا ہے ان کی کوئی مجبوری ہو اور مجبوری می فوٹ وہ دبا دبا سا چلائی ایک انسان پہ جیل میں کیا بیٹھی ہے جب اسے اس کی اپنوں سے دور کر دیا جائے اسے مارا جائے اسے روز ذہنی ٹارچر سے گزارا جائے تبتیش کے نام پہ تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے وہ جو کرسی پہ آگے کو جھوکے بیٹا تھا چل لمحے خاموشی سے اس کا چیرہ دیکھتا رہا پھر سر کو اس بات میں خم دیا واقعی میں اندازہ کیسے کر سکتا ہوں تالیہ نے نفی میں سر علایا اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے کوئی نہیں آیا میرے لیے کوئی نہیں آیا تالیہ کو بچانے اگر وہ لوگ اس حال میں ہوتے تو تالیہ ان کے لیے ہوتی تالیہ ان کے لیے کئی دفعہ آ بھی چکی ہے میں ان سب کو ان کے مسئلوں سے نکال کے لائیوں اور جب میری باری آئی تو میں اکیلی تھی میں دوستوں کے لیے کس حد تک جاتی ہوں اور وہ ایک حد بھی نہ پھلانک سکے کیسے دوست ہیں میرے وہ نفی میں سر ہلاتی صدمے سے کہہ رہی تھی میں ان میں سے کسی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی اب ہو سکتا ہے انہوں نے تمہارے لیے کوشش کیوں نہیں کی کسی نے نہیں کی اور جانتی ہو کون کوشش کرتا میرے لیے وہ گیلی آنکھوں سے اسے دیکھ کے بولی میرے باپا مراد راجہ صرف وہ شخص کوشش کرتا میرے لیے غلط یا صحیح وہ کسی بھی طرح سے مجھے اس جہنم سے نکالنے کی کوشش کرتا وہ نیم روشن کمر کمرے میں دو کرسیوں پہ آمنے سامنے بیٹھے تھے اور وہ غور سے اسے دیکھ رہا تھا تو وہ کیوں نہیں آئے تالیہ چلنا بھی اس کا جہرہ دیکھتی رہی وہ اس دنیا میں نہیں ہے اوہ ایم سوری تالیہ نے ہولے سے سر جھٹکا تازیت کرنے والے کو وہ اپنے جملے کا مطلب نہیں سمجھا سکتی تھی میرے دوستوں کے نزدیک میرے باپ ایک برا انسان ہے وہ بھی ٹھیک ہے میرے باپ نے اپنے لوگوں سے غداری کی اپنے مفاد کے لیے اپنے دشمن سے جا ملا اگر میں ایڈم کو کہوں کہ مجھے اپنے باپا سے محبت ہے تو وہ مجھ پہ حیران ہوگا شاید وہ مجھے ناپسند کرنے لگے تمہارا باپ کے غدار ہونے میں تمہارا قصول نہیں ہے تالیہ ہمارے باپ ہمیں ڈیفائن نہیں کرتے ہمارے اپنے عمال کرتے ہیں وہ آہستہ مگر مضبوط لہجے میں بولا تالیہ نے دکھ پری آنکھوں سے اسے دیکھا تم نہیں سمجھ سکتے مجھے اپنے باپا سے بہت محبت ہے مگر میں نے ان کو چھوڑ دیا تھا پھر بھی اگر ان کو معلوم ہوتا کہ میں قید میں ہوں تو وہ میرے لئے آتے وہ ہلکا سا مسکرائیا اٹس ہو کے تمہیں ان سے محبت ہونی بھی چاہیے ہمارے والدین کو اللہ نے ہماری پسند اور مرضی سے نہیں بنایا ہوتا وہ ہمیں جن خوبیوں خامیوں کے ساتھ ملتے ہیں ہمیں ان کو اسی طرح قبول کرنا ہوتا ہے ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے بھی ان کی ایک زندگی تھی جس کے بارے میں ہم کبھی نہیں جان سکیں گے اور ہماری بھی ایک زندگی ہے جس کو وہ کبھی نہیں جان سکیں گے ہم دونوں کو ایک دوسرے کو جیسا وہ ہے اسی کی بنیاد پر اس سے محبت کرنی چاہیے لیکن دوست ایک دوسرے سے ایسی غیر مشروط محبت نہیں کر سکتے شاید اسی لیے میرے دوست میرے لیے نہیں آئے کیونکہ وہ مجھ جیسی کون وومن کے ساتھ اپنے نام کو داغدان نہیں کرنا چاہتے وہ تکلیف سے کہہ رہی تھی اس کی اسے آنکھوں کی نمی اس کے گرب کو زاہد کرتی تھی وہ چلنم ہی خاموشی سے اس کے چہرے کا مطالعہ کرتا رہا پھر تھوڑی تلے مٹھی رکھی اور اسی طرح آگے کو جھکے بیٹھے کہنے لگا احمد نظام کہتے ہیں تم خود کو بنگارہ ملائیو کہتی ہو ملائیہ کا پھول میں ہوں بھی گیلی سانس ناک سکوڑ کے اندر کھینچی اور ٹوٹے پھوٹے فخر سے گردن کڑانی چاہی مگر آنکھوں کی نمی وہ کچھ نہیں کرنے دے رہی تھی نئی تالیہ وہ سوچتے ہوئے سے دیکھ کے کہہ رہا تھا تم درخت ہو اور میں نے ایک دفعہ ایک نظم پڑھی تھی جس نے مجھے یہ بتایا تھا کہ اگر انسان درخت جیسا ہے تو اس کے کچھ دوست پتوں جیسے ہوتے ہیں بظاہر خوشنما لگنے والے یہ پتے اپنی خوراک اسی درخت سے چوس رہے ہوتے ہیں اور جیسے ہی سخت موسم آتا ہے وہ سب سے پہلے تھڑ جاتے ہیں وہ مدہم آواز میں کہہ رہا تھا اور وہ نماغوں سے اسے دیکھ رہی تھی کچھ دوست شاخوں کی طرح ہوتے ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ رہیں گے اور تم سے یعنی درخت سے سارے دوانائی اور خوراک لے کر جب یہ پھیلنے لگتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ درخت کا قدر شان بڑھا رہے ہیں حالانکہ یہ صرف خود کو بڑھا رہے ہوتے ہیں یہ موسم کی سختی برداشت کر لیتے ہیں مگر کوئی دوسرا آ کے ان پر دباؤ ڈالے تو اس کا وزن نہیں سہ سکتے اور ٹوٹ کر گر جاتے ہیں ایسی کمزور شاخے بھی ان خوشنما پتوں کی طرح بیکار ہوتی ہیں تمہیں ان دونوں کی ضرورت نہیں ہے اور تیسری قسم کے دوست وہ جڑوں کے تنا ہوتے ہیں وہ تمہارے قدم مصبوط کرتے ہیں موسم کی تبدیلی یا لوگوں کی باتیں کوئی بھی ان پر اثر نہیں کرتی وہ تمہیں تمہاری زمین سے جوڑے رکھتے ہیں ان کو کوئی نمود و نمائش یا تعریف نہیں چاہیے ہوتی وہ تم سے کوئی فائدے نہیں لیتے وہ بس تمہیں گرنے سے بچانے کے لیے وہاں موجود ہوتے ہیں تمہیں تعلیہ یہ ڈیسائیڈ کرنے کہ تمہارے کون سے دوست بتنے ہیں کون شاخ اور کون تمہاری جڑ ہے اور میں یہ فیصلہ کیسے کروں تم فیلحال پی ٹی ایس ٹی سے گزری ہو ڈیپریشن میں ہو اور اور اگر میں اچھی مسلمان ہوتی تو میں اس کیفیت سے دعاوں اور عبادتوں سے نکل آتی ہیں نا اس نے تلخی اور خود ترسی سے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرائیا ڈیپریشن کا تعلق آپ کے اچھے مسلمان ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہے یہ ایک بیماری ہے مذہبی لوگ تمہیں بتائیں گے کہ یہ خدا سے دوری کا نتیجہ ہے اور یہ نماز قرآن سے ٹھیک ہو جائے گا مگر ایسا نہیں ہوتا دعا ہر چیز کے لیے ضروری ہے اس میں بھی کرنی چاہیے مگر جیسے بخار سے کینسر تک ہر جسمانی بیماری کے لیے ہم سکولرز کے بجائے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں ویسے ہی ڈیپریشن یا پی ٹی ایس ٹی کا علاج ضروری ہوتا ہے تم چاہتے ہو میں تھیراپی کرواؤ یہاں اس ملک میں اس نے آنکھیں رگڑی اور خوبکی سے بولی وہ گھما پھرا کے بعد میں ہی لے آیا تھا کہ سیکیٹریس سے چیک کرواؤ ہاں تمہیں ایک شرنگ کی ضرورت ہے جو تمہیں فکس کر سکے مگر تمہارے جیسے ذین والی انسان کا مستعیہ ہوتے کہ وہ کسی عام شخص کی بات نہیں سنتا تمہیں کسی ایسے شرنگ کی ضرورت ہے جو جانتا ہو کہ تمہارے جیسی زنگی گزارنا کیسا ہوتا ہے مختلف نام مختلف شناختیں ہر قدم پہ جھوٹ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتے رہنا اور ہر منٹ پکڑے جانے کے خوف سے لڑنا ایک اندھے راستے پہ مسلسل چلتے رہنا اس نے گرب سے آنکھیں بند کی تو تالیا نے گیلی پل کے رگڑ کے غور سے اسے دیکھا اور تم جانتے ہو کہ یہ سب کیسا محسوس ہوتا ہے جہان نے آنکھیں کھولیں اور تھیرے سے اس بات میں سرل آیا تم مجھے اپنا شرنگ بنا سکتی اور تمہیں جو بھی کہنے مجھے کہہ دیا کرو آخر میں میں تمہیں تمہارے دوستوں کے بارے میں کسی فیسٹے پہ پہنچنے میں مدد دوں گا میں پہلی تمہارے بارے میں کافی کچھ جانتا ہوں اور قید کے بعد کا پی ٹی ایس ٹی بھی سمجھ سکتا ہوں تمہیں اپنے ملک اور دوستوں سے دور ایک آؤٹڈٹ چاہیے جہاں تم اندر اُبلتی ساری فریسٹریشن کو نکال سکو ٹرائی می کیونکہ مجھے راز رکھنے آتے ہیں وہ نرمی سے کہہ رہا تھا وہ اس دوران پہلی دفعہ مسکرائی اور نہ مانکھوں سے اسے دیکھا تمہاری کوئی فیملی ہے جہان دوست گھر والے ہیں اس نے دوستانہ انداز میں پوچھا جواب میں اس نے گہری سانس دی ہیں نہیں تھے مجھے بچپن میں میرے ماں باپ نے ایبرنڈن کر دیا تھا میں یتیم خانے میں پلا بڑا دوست نہیں بنائی مگر کالیج میں ایک لڑکی پسند تھی مجھے ایک حادثے میں اس کی ڈیتھ ہو گئی چونکہ میں ڈرائیف کر رہا تھا تو خود کو ذمہ دار سمجھتے لگا اس دکھ سے نکلنے میں مجھے عرصہ لگا اس دیئے نہ شادی کی نہ دوبارہ دوست بنائے وہ سادکی سے بتا رہا تھا تالیہ چپ چاپ اسے دیکھے گی تم جھوٹ بول رہے ہو صاحب ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں میں تمہارا شرینک ہو تم میری شرینک بننے کی کوشش نہ کرو سوچنا بھی مت کہ میں تمہیں اپنے بارے میں کچھ بتاؤں گا رکھائی سے کہہ کے اٹھ گیا تو اس نے خفقی سے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا میں خود ہی جان لوں گی تمہارے اس میڑو ڈرامے میں بہت وقت ضائع ہو گیا چلو اٹھو اور اب کام کرو اٹھو یہ میری جگہ ہے تبارہ زور سے کہا تو وہ جلدی سے اٹھی جہاں نے سنجید کی سے گھڑی دیکھتے ہوئے کرسی سنبھالی اور کمپیوٹر کی طرف متوجہ ہو گیا وہ آنکھیں رکڑ کے جلدی جلدی ریک کے کاغذات دیکھنے لگی اس کے کمپیوٹر پہ کچھ نہیں ہے ای میل پاسورٹس تک نہیں ہے نہ ہی کوئی ورڈ پائل ہے مگر وہ سکرین کو دیکھ کے کہہ رہا تھا براوس ہسٹری میں گوگل ڈرائب کا لنک بار بار دکھائی دے رہا ہے نیل آفر کافی سمارٹ ہے وہ گوگل ڈرائب پہ کتاب دیکھ رہی ہے اور اسی طرح پبلیشر سے شیئر کرتی ہوگی تاکہ ڈیٹا کسی بھی کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کے بجے صرف گوگل پہ محفوظ رہے اور اس سال سے تو گوگل کی سیکیورٹی اتنی ٹائٹ ہو چکی ہے کہ ڈرائب کو ہیک کرنا بہت مشکل ہے یہاں آنا بیکاری رہا وہ کمپیوٹر آف کرتے ہوئے تلخی سے کہہ رہا تھا بیکار نہیں رہا یہ دیکھو وہ چون کے مڑا تو دیکھا تالیہ ایک میگزین کھولے کھڑی تھی وہ اٹھا اور اس کے ساتھ آکھڑا ہوا پھر اس رسالے کو دیکھا وہ ملیشیا کا ایک سیاسی میگزین تھا اور اس کے سرور پہ داتوسری عبد الرحمن کی تصویر تھی تصویر پہ سرخ پین سے بے تہاشا کانٹے 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 لگا کے چہرہ مسک کر گیا گیا تھا تالیہ دھیرے دھیرے صفے پلٹا رہی تھی ہر وہ صفہ جہاں عبد الرحمن اس کی پہلی بی بی اور صفیہ کی تصویر ہوتی مہا سرخ کاٹے لگے ہوتے اتنی دفعہ رگڑ رگڑ کے کھیچے سرخ لکیروں نے کئی جگہ سے صفے کو پھاڑ بھی دیا تھا اس میں کیا خاص بات ہے وہ اس خاندان کے نفرت میں کتاب لکھ رہی ہے سب کو معلوم ہے تالیہ نے میگزین بند کیا اور سنجیدہ چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا نہیں یہ صرف نفرت نہیں ہے کوئی صرف نفرت میں یہ نہیں کرتا یہ غصار نفرت انتقام سب کچھ ہے اور جو عورت اس طرح دو سال سے داتوسری کے خلاف روز ایک ہنٹے لگا کے کتاب لکھتی ہے اس عورت کو ہم خاموش نہیں کرا سکتے پیسہ دے کر یا دراد ہم کہا کہ اس کے ذہن سے اس کتاب کو نہیں نکال سکتے ہم نیلوفر بخت کو نہیں روک سکتے تو ہمیں اس کے پبلیشر کو روکنا ہوگا وہ سمجھ رہا تھا ہاں اب ہمیں نیلوفر کے پبلیشر کو استعمال کرنا ہوگا اور اس سب کے لئے ہمیں پہلے یہ معلوم کرنا ہے کہ اس کا پبلیشر ہے کون وہ جتا کے کہہ رہا تھا خاموش نیم روشن آفیس کی دیواریں ان دونوں کو دیکھ رہی تھی جو واپس سکیئر ون پر آ کھڑے ہوئے تھے جہاں سے شروع ہوئے تھے نیلوفر بخت کا پبلیشر کون تھا جو ہر ممکنہ ہر جانے کے خطرے کو نظر انداز کیے اس کی کتاب چھاپنے کو تیار تھا جو سب کچھ دعو پہ لگا کے عبد الرحمان کے خاندان کو تباہ کرنے کے لئے نیڈوفر کا ہم رکاب ہو ایسا شخص کون ہو سکتا تھا اس سوال کا جواب دونوں میں سے کسی کے پاس نہیں تھا آفیس کی دیواریں بھی اپنے راہ چھپائے خاموشی سے کھڑی تھی نیل کا پانی اس صبح تھوب سے چمک رہا تھا دریا کے وسط میں ساہرہ منروہ اپنے پورے حجم کے ساتھ دیرتی دکھائی دے رہی تھی جہاز پہ سوار مہمان کمروں میں بیٹھے کھڑکیوں سے پانی کو دیکھتے سفر سے لطفندوز ہو رہے تھے ایسے میں اگر کسی کو وسط سفر میں سوار ہونا ہوتا تو وہ چھوٹی سی کشتی میں آتا اور جہاز میں سوار ہو جاتا مگر یہ سہولت بہت مشکل سے میں اثر آتی تھی البتہ یہ جہان کو یہ آسانی حاصل تھی کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ اسے روز دوپہر میں شہر واپس جانا ہوگا دو تین گھنٹے کے لیے کیوں؟ تمہارا ہر روز ایسا کیا کام ہوتا ہے شہر میں؟ وہ دونوں تالیا کے کمرے میں آمنے سامنے کھڑے تھے اور وہ مشکوک انداز میں پوچھ رہی تھی وہ ابھی ابھی آیا تھا جبکہ وہ صبح سے اس کا انتظار کری تھی مکینی کو پیسے بھی تو کمانے ہوتے ہیں روز کے دو تین گھنٹے کام ضروری ہوتا ہے باقی سارا دن تو تمہیں دے رہا ہوں نا وہ آج بھی اپنی پی کیپ سر پہ جمعائے کوہنیوں تک آستین فورٹ کیے جینز کے جیبوں میں ہاتھ ڈالے سامنے کھڑا سنجیدہ نظر آرہا تھا رات والے جہان سے بلکل مختلف ہاں بلکل تم مکینیک ہو وہ تن سے مسکرا کے بولی تالیا کا منروہ کروز میں موجود یہ کمرہ کسی پائپ سٹار ہوتل کے کمرے جیسا تھا ایک طرف ڈبل بیٹ بچھا تھا دوسری طرف اٹیچ بات اور گولڈ کھڑکی کے آگے آمنے سامنے کرسیاں میز رکھی تھیں وازہ باہر گیلری میں بھی کھلتا تھا جہاں کھڑے ہو کے نیچے بیٹا دریاء دیکھا جا سکتا تھا اب تو ماں ہی گئے ہو تو پلان دورالے وہ کان میں ننہ ائر پیس جماتے ہوئے کہہ رہی تھی مجھے ویسے تمہارے پلان کی کامیابی کا اتنا یقین نہیں ہے وہ نہ خوش لگ رہا تھا جواباً تالیا نے سیا کوٹ بیٹ سے اٹھاتے ہوئے شانی اچھکائے تالیا کے پاس ہمیشہ اگلا پلان بھی ہوتا ہے کوٹ پہن کے اس نے ایک والٹ اٹھایا اور اندر موجود کارڈ سامنے لے رہایا میں اس ہوتل کی ایک جونئر مینجر ہوں اور میں اس وقت نیلوفر کے کمرے میں روم سرویس کے حوالے سے جاؤں گی وہ کمرے میں نہیں ہوگی بلکہ ہوتل کی چھت پہ اوتیل اس نے تحصیح کی تو وہ بولتے بولتے رکھی پھر لہجے کو عربی بنا کے بولی وہ اوتیل کی چھت پہ کیفے میں ہوگی اس وقت اس کا روم خالی انسپیکشن کروں گی کیونکہ گیس لیکیج کے خطرے کی اطلاع ہمیں ملی ہے اس مہانے میں اس کا کمرہ چیک کر لوں گی اور اگر وہ آگی اسی لئے تو یہ کارڈ بنوایا ہے میں اوتیل کی ملازمہ ہوں جونئر مینجر سلمہ ابراہیم گردن اکڑا کے مسکرائی سیاہ سکرٹ اور سفید بلاوس پی سیاہ کوٹ پہنے وہ سیاہ باپ کٹ بالوں کو چہرے کے دونوں اطراف میں گرائے سب زانکوں کے ساتھ مطمئن نظر آ رہی تھی کلی اس نے بال ماتے سے کٹوائے تھے جہان نے اسے ناخوشی سے دیکھا اگر اس نے تمہیں پہچان لیا اول تمہیں اتنی مشہور نہیں ہوں وان فاتح کی کیمپین مینجر تھی اور دو تین دفعہ ہی خبروں کی زینت بنی ہوں دوسرا میرا ہلیا اور پھر یہ بینکس ماتے کی طرف اشارہ کیا بہت مختلف ہے وہ نہ مجھے جانتی ہوگی نہ مجھے پہچانے کی ریلیکس مسکرا کہ اس کو تسلی دی جہان نے صرف سر کو خم دیا اور کان میں لگے آلے کو دبایا میں اوپر کیفے میں ہوں گا وہ آئی تو تمہیں اطلاع کروں گا اور سی سی ٹی وی کو میں نے پہلے ہی بلوک کر دیا ہے پھر کلائے کی گھڑی دیکھی تمہارے پاس اس کا کمرہ چھاننے کے لیے زیادہ سے زیادہ دس منٹ ہوں گے میں نو منٹ میں فارغ ہو جاؤں گی وہ مسکرا کے آگے بڑھ گی وہ قدر فکرمند انداز سے اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگا نیلوفر کا کمرہ تیسرے فلور پہ تھا کوریڈور میں خاموشی تھی اور کمرے کے اندر تالیہ دستانے پہنے تیزی سے سامان کی انگال رہی تھی کان میں سے مسلسل آواز آ رہی تھی وہ کیفے سے اٹھ گئی ہے جلدی کام ختم کرو وہ جھڑک رہا تھا ڈونٹ وری کچھ نہیں ہوگا وہ اس کا سپری سوٹ کیس کھول کے احتیاط سے چیک کر رہی تھی وہ لفٹ کی طرف جا رہی ہے نکلو وہاں سے صرف ایک علماری رہ گی ہے وہ دوڑ کے علماری تک گئی اور اسے کھولا بھی چیزیں الٹا پلٹا کے دیکھنے لگی وہ نیچے آ رہی ہے کسی بھی وقت تمہارے سر پہ ہوگی میرے کان میں مچ چیخوں میں یہ پہلی دفعہ نہیں کر رہی وہ تیز تیز کچھ کاغزات کے موبائل سے تصویر بنا رہی تھی پھر وہ کمرہ بند کر کے باہر نکلی کوٹ ٹھیک کیا اور کوریڈور میں آگے بڑی ہی تھی کہ سامنے سے نیلوفر آتی دکھائی دی تالیہ بزاہی سر چھکائے میسیج ٹائپ کرتی چلتی گئی نیلوفر کے پیچھے کوریڈور کے سیرے پہ کیپ والا آدمی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا فکر مندی سے ادھر ہی دیکھ رہا تھا مگر سر چھکر کے نیلوفر نے تالیہ کو اپنے کمرے سے نکلتے نہیں دیکھا تھا وہ تالیہ کو کراوس کر کے اپنے دروازے تک چلی گی پھر ایک دم رکھی اور مڑی تالیہ کے کان اس کے قدموں کی آہٹ پہ لگے تھے اس نے موبائل جیب میں ڈالا اور اپنا منیجر والا کارڈ بروقت نکالنے کے لیے جیب پہ ہاتھ رکھا تالیہ یہ تم ہونا تالیہ مراد نیلوفر کے چہکتی آواز اسے سن کر کے اس کا ہاتھ کوٹ کی جیب پہ ٹھہر گیا نیلوفر اس کی پشٹ پہ تھی ہیل سے ٹک ٹک کرتی اس کے پیچھے آئی تالیہ کو مڑنا بھی نہیں پڑا اور نیلوفر بخت خوشکوار حیرت بھرا چہرہ لیے اس کے سامنے آئی تم تالیہ ہونا وان فاتح کی مینجر اور پہلے اس کے باڈی وومین بھی تھی تالیہ نے آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے اسے دیکھ کے پہچاننے کی کوشش کی پیچھے پہ ایک دم حیرت لے آئی ارے آپ نیلوفر ہے نا نیلوفر بخت نیلوفر آکے بڑی اور اس کو گلے لگایا اس سے ملتے ہوئے تالیہ نے دور کھڑے جہان کو دیکھ کے آنکھیں بے یقینی سی پھلائیں ہونٹوں کو بے آواز آئی ہیڈ نو آئیڈیا کے الفاظ میں کھومایا اس نے ملامتی نظروں سے تالیہ کو دیکھتے سر جھٹکا تالیہ گلے مل کے الگ ہوئی اور اگلے علمہ مسکرہ کے بولی مادام نیلوفر اتنا اچھا لگ رہے آپ سے مل کے میں تو آپ کی بہت بڑی فین ہوں اور مجھے بھی تم بہت بسندو یہ بالوں کو کیا کیا خیر اچھے لگ رہے ہیں اس طرح بھی آؤ میرے ساتھ کافی پیو کیا پھر چلتے ہیں یا میرے روم میں آپ کا روم ٹھیک رہے گا نیلوفر بڑی محبت سے اس کا ہاتھ پکڑے اسے کمرے کی طرف لے جانے لگی تالیہ نے ایک بے بس نظر کونے پہ ڈالی وہ اب وہاں نہیں تھا البتہ اس کے کان میں اس کی غصے بھری آواز گنجی تھی اگلی دفعہ جب میں کسی کام سے روکوں تو سننے نہ نیلوفر کے کمرے کی کوئی بھی شے اپنی جگہ سے ہلی ہوئی نہیں تھی نفاست سے سجے بیٹھ کے سامنے ایک سٹنگ ایریا تھا جس میں تالیہ کے کمرے کی طرح گولڈ کھڑکی بنی تھی وہ دونوں وہاں رکھی گرسیوں پہ آمنے سامنے بیٹھی تھی تالیہ ٹانگ پہ ٹانگ چمائے بیٹھی غور سے سامنے براجمان نیلوفر کو دیکھ رہی تھی اس نے اپنی عمر کا لحاظ بلائی تاک رکھتے ہوئے سفید منی کوٹ سکرٹ کے اوپر سرکھ کوٹ پہن رکھا تھا بال کھلے تھے اور لوبوں پہ سرکھ لپسٹک تھی پیروں میں سرکھ ہیلز اب وہ ٹانگ پہ ٹانگ چمائے سر جو کہیں مینیو کارٹ پڑی تھی تم کیا لوگی یہاں کی کیپیچینو اچھی ہے تالیہ بدوقت مسکرائی نہیں میں موکہ لوں گی چلو میں بھی وہی لوں گی اس نے مسکرائے کہ مینیو رکھا اور اٹھ کے پون پہ آرڈر دیا پھر واپس ٹیک لگا کے ٹانگ پہ ٹانگ چمائی تو تم یہاں کہرہ میں کیا کر رہی ہو نیلوفر دلچسپی سے اس کو دیکھ کے پوچھ رہی تھی میں احرام کو دیکھنے آئی تھی مگر طبیعت اتنی مقدر تھی آج کل کے بس سستی سے اس کروس پہ سوار ہوگی کہ خودی چلتی جائے مجھے سارا شہر دکھا دی جائے اور مجھے کچھ کرنا نہ پڑے تالیہ بظاہر کاہلی اور بیزاری سے بولی محتاط نظریں نیلوفر کے چہرے پہ جمی تھی اور نیلوفر نے پیار بھری فکرمندی سے لب گول کیے مگر کیوں ہنی کیوں پتہ نہیں شاید میں اکیلی ہوں اور مسکراہت لبوں پہ روکی یہاں کوئی ہے نہیں جو مجھے شہر دکھائے یا گھومائے پھی رہے مصر کے لوگ ویسے بھی بہت کنجوس اور غریب واقع ہوئے ہیں غریب تک تو ٹھیک ہے مگر کنجوس کس کو کا کل دو دفعہ کیپ کا کرایا میں نے دیا تھا پر ہم آواز کان میں گنجی مگر وہ نیلوفر کو دیکھتی اسی سادگی سے کہتی گی اور تور یہاں کے لوگ عجیب بدلحاز بھی ہیں سیدھی زبان میں کوئی بات ہی نہیں کرتے ہے نا تالیہ مجھے بھی یہاں کے لوگ بہت ڈرامائی سے لگتے ہیں ہمارے ملیشیا والی بات نہیں ہے نا آئی لوف کیل مجھے کیل سے عشق ہے اس نے بے اختیار کا تو تالیہ نے مسکرا کے ساری لایا وہی تو نیلوفر یہاں کے لوگ بات بات پہ پیسے مانگتے ہیں پیسے نہ دو تو ناراض ہو کہ آپ کو اکیلہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کتنے پیسے دیں ہیں اب تک تم نے مجھے زیرو وہ اس کے کامیں مزید برہم ہوا تم نہیں ہونا نئے سیاہوں کو یہ لوگ ایسے ہی لوٹنے ہیں نیلوفر ہمدردی سے کہہ رہی تھی کل تو مجھے ایک چالی سائے کیٹرسٹ مل گیا برا زدرانہ انداز میں بتانے لگی میں کسی بات پہ پھٹ پڑی تو مجھے مشورہ دینے لگیا کہ تمہیں تھیرافی کی ضرورت ہے حالانکہ مجھ سے زیادہ نفسیاتی مسائل کا شکار تو وہ خود لگ رہا تھا تم اپنی نئی پیسٹ فرینڈ پہ فوکس کرو ذاتیات پہ نہ کرو وہ آپ کے غر آیا تو تالیہ کے لبوں پہ مسکراہت بکھنے لگی جسے اس نے بدوقت روکا ادھر نیلوفر کہہ رہی تھی اوہ تالیہ یہ سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں ویٹر نوک کر کے اندر آیا اور کافی رکھی مگر نیلوفر آ بھر کے اسی طرح بول دی جاری تھی یہ عورت کو خود مختار نہیں دیکھ سکتے اور مجھے لگتا ہے تم ڈپریشن کا شکار ہو تالیہ کی مسکراہت غائب ہوئی میں بھی ایسی ہی ہوگی تھی جب عبد الرحمن نے الیکشن جیتا اور میں فرسٹ لیڈی بن گئی اس نے کپ اٹھایا اور ایک گھونٹ بھرا پھر اسی طرح بتانے لگی مگر دیکھو اس نے میرے ساتھ کیا کیا اس کی ساری کیمپین میں نے چلائی اپنے شوہر کو ہر مقام پہ سپورٹ کیا اس کے لیے میڈیا والوں کی باتیں سنی اور جیسے ہی وہ الیکشن جیتا اس نے مجھے کسی فن نیچر کی طرح گھر کے کونے میں ڈال دیا تم اندازہ بھی نہیں کر سکتی کہ یہ کیا فیلنگ ہوتی ہے تالیہ نے اپنا کپ اٹھایا اور لبوں سے لگاتے بھی خاموشی سے اسے دیکھے گی یہ سیاستدان یہی سلہ دیتے ہیں ہم جیسی عورتوں کو ہم ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں تالیہ ان کے لیے راتوں کو جاک کے کام کرتی ہیں اور یہ آخر میں اپنے ساتھ پوڈیم پہ اپنی پہلی بیوی اور اس کی بیٹی کو کھڑا کر دیتے ہیں دوسری بیوی کبھی ان کی اصل فیملی نہیں بن سکتی پہلی کے بچے پہلی کی مراز بس یہ اسی کو مانتے ہیں کافی کا تلگ گرم گھونٹ اس نے اندر اتارا تو وہ اس کا حلق تک جلا گیا مگر تالیہ نے ذرا توقف سے دوسرا گھونٹ بھی بھر لیا اندر تو سب پہلے سے جلا ہوا تھا مزید کتنا جلے گا مگر میں ان عورتوں میں سے نہیں اتا لیا جو چپ کر کے بیٹھ جائیں عبد الرحمن کو میں نے اس دیے چھوڑا کیونکہ وہ ملک کے ساتھ دھوکہ کر رہا تھا یہ آفشور کمپنیز یہ کرپشن یہ سب معلوم تھا مجھے اور میں اسے روکتی تھی مگر نہیں وہ نہیں سنتا تھا وہ بے بسی بھرے غصے میں کہہ رہی تھی تو آپ دونوں کی لیت کی اس لیے ہوئی کیونکہ وہ اپنی عوام کو دھوکہ دے رہے تھے دیکھو یہ صرف ایک وجہ نہیں تھی بہت وجوہات تھی مگر کچھ تم کتاب کے لیے بھی رہنے دو نہ مسکرہ کے پیالی سے گھون پھرا تو تالیہ بدوقت مسکرائی تو آپ کی کتاب واقعی آ رہی ہے آفکورس اور میں نے اس میں تمہارا نام بھی لکھائے ایک منٹ نیلوفر نے کپ رکھا اور کلچ سے موبائل نکالا کچھ دیر سکرین پہ انگڑی پھیڑتی رہی پھر آگے کو جھک کے سکرین اسے اس طرح دکھائی کہ موبائل ہاتھ میں پکڑے رکھا تالیہ نے چیرہ جھکا کے دیکھا صفحہ نمبر نظر آیا گوگر ڈرائب باپ کا نام اور ایک پیرا گراف جو سامنے تھا اس میں تالیہ کا نام اس نے تیزی سے نظریں دڑھاتے صفحے کو پڑھنا چاہا مگر نیلوفر شرارت سے مسکرہ کے فون باپیس موڑ گئی اب کیا لکھے ہیں میں نے یہ تو تم کتاب میں ہی پڑھ سکو گی اوہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتی کہ آپ کی کتاب پڑھنے کے لیے میں کتنی ایکسائٹی دوں وہ مسکرہ کے بولی میں بھی وہ اس کی سماعتوں میں ابھی تک بول رہا تھا اوہ میری جان تمہیں تو میں آٹوگراف کاپی بھیجوں گی جس طرح تم نے صوفیہ رحمان کو اس میوزیم میں وان فاتح کے سامنے لا کے ڈیبیٹ کروائی تھی نا تم نے میرا دل جیت لیا تالیہ نے مسکرا کے کب فضا میں بلند کیا دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے نیلوفر جی ہاں آئی ویش وان فاتح میرے لیے سٹینڈ دیتے تو ہم ملکے صوفیہ رحمان کا صفایہ کر دیتے خیر اب بھی اتنی دیر نہیں ہوئی نیلوفر نے بظاہر سرسری سا کہتے ہوئے گھونٹ بھرا تو تالیہ مسکرائی کیوں نہیں نیلوفر جی میں ان سے بات کروں گی ان کو آپ کی کتاب کی پروموشن کرنی چاہیے مگر لہجے کو فکر مندانہ بنایا آپ یوں کتاب لیے گھوم رہی ہیں فون پہ کسی نے فون چرا کے حاصل کر لی تو ارے میری جان تین تین لیئرز کے پاسورٹ ہیں اس پہ اور کوئی اسے بریک نہیں کر سکتا وہ تو ٹھیک ہے مگر صوفیہ خطرناک عورت ہے آئی ام شور اس نے آپ کی پیچھے لوگ لگا رکھے ہوں گے یہ لوگ مجھے ان ہتکنڈوں سے خاموش نہیں کرا سکتے تالیا میں نے اللہ پہ چھوڑا ان کا معاملہ تم دیکھنا اللہ تعالی میرے ساتھ دے گا اور ان کو عوام کے سامنے میرے ذریعے بے نکاب کرے گا مگر اللہ تعالی نے پاسدی تدابیر کرنے کا بھی تو فرمایا اے نا وہ بچ سطور پکر مند تھی اگر جو یہ لوگ آپ کے پبلیشر کو اپروچ کریں تو گوڈ اب تم ٹریک پہ جاریے کون وومن ایک تو اس کے تفسرے نیلوفر ہز دی پچھنے ماں کے ایل میں مقیم میرے رشتہ داروں کو ڈراد ہمکا کے سوفیا کا ایک انٹیلیجنس آفیسر پتا کروا دا تھا کہ نیلوفر کے پبلیشر کا نام بتا دو مگر میرے رشتہ داروں کو معلوم ہی نہیں تھا تو کیسے بتاتے انہوں نے مجھے ڈرانے کی بہت کوشش کی اب البتہ خاموش ہو گئی ہیں وہ کندے اچکا کے مسکرا کے کہہ رہے تھی آپ کا پبلیشر قابل بھروسہ تو ہے نا اگر جو انہوں نے اس کا نام معلوم کر کے اس کو خرید لیا تو ہوئی نہیں سکتا وہ کوئی ملے تھوڑی ہے نہ وہ ایشین ہے وہ گورہ ہے اور گورے ان معاملات نے کانٹریکٹ اور ایتھکس کے بے حد پابند ہوتے ہیں پاکی اللہ مالک ہے نیلوفر بلکل شان تھی آپ درست کہہ رہی ہیں آپ کا اللہ پہ ایمان مجھے بہت اچھا لگا بس دیکھ لو تالیہ انہوں نے جو بھی کیا میرے ساتھ میں ڈھٹی رہی پتہ ہے اب در ایمان نے ایک دفعہ اس کے پاس سنانے کو بہت قصے تھے اور دوپہر ابھی جوان تھی تالیہ نے بدوقت جمعی روکی اور سننے لگی دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے یہ واحد چیز تھی جس نے تمہیں آج بچایا ہے کون وومن وہ کمرے میں واپس آئی تو وہ سامنے ٹانگ پہ ٹانگ چمائے کرسی پہ بیٹا برہمی سے اسے دیکھ رہا تھا پی کیا پتار رکھی تھی اور بھورے بال ماتے پہ بکھ رہے تھے تالیہ نے شانے اچ گئے ریلیکس اسے مجھ پہ شک نہیں ہوا بلکہ مجھے چند باتیں مزید معلوم ہوئی ہیں سننی ہے میں نے ساری باتیں وہ پبلیشر کے ذکر کے قریب بھی نہیں جاری تھی اور نہ ہی ہم اس کا فون چورا کے کتاب اس میں سے حاصل کر سکتے ہیں وہ چپ چاپ سامنے والی کرسی پہ آکے بیٹھ گی اور گولڈ شیشے نمہ کھڑکی سے باہر پھیلا نیلا دریا دیکھنے لگی تو پہر ڈھل رہی تھی اور پانی کے سنہری چمک مانی دو گی تھی ایک عجیب اداسی تھی جو وہاں بکھ رہی تھی اب آگے کیا کرنا ہے اس کے روم سے تو کچھ نہیں ملا وہ پوچھ رہا تھا کوئی اور پلین بنا لیں گے اب صوفیہ کے خاندان کی عزت بچانے کے لیے اس کی سائٹ لیا تو کچھ تو کری لوں گی تلخی سے کہتی وہ باہر دیکھ رہی تھی جہان نے ٹانگ سے ٹانگ اٹھائی اور آگے کو جوک کے غور سے اسے دیکھا تالیا سن رہی ہوں اس کی اداس آنکھے دریا پہ جمی تھی تمہیں لگتا ہے تم اس کی کتاب چرا کے غلط کر رہی ہو نرمی سے پوچھا تو تالیا نے اس کی طرف چیرہ گھمایا وہ ایک ٹوٹی ہوئی عورت ہے جہان اس نے ایک سیاستان سے شادی کی اس کے لیے کھڑی ہوئی اس کے لیے کام کیا اور اس نے کیا کیا اس کے ساتھ استعمال کر کے دیوار سے لگا دیا دو سال سے وہ عورت اپنی کتاب لکھ رہی ہے تاکہ لوگوں کو بتائے کہ یہ بڑے لوگ کیا کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ اور میں اس سے چھیننے جا رہی ہوں مجھے نہیں پتا میں درست کر رہی ہوں یا غلط وہ پھٹ پڑی تھی وہ اسے اسی طرح غور سے دیکھے گیا یہ دادوسری عبد الرحمن کیسا آدمی تھا بے وکوف اور جلدباز تالیہ نے اکتاہٹ سے اسے دیکھا تمہاری معلومات ملیشیا کے سیاست کے بارے میں بلکل درست نہیں ہیں عبد الرحمن بہت چاتر اور اکرماند آدمی تھا دور کی پلاننگ کرتا تھا اتنی کرپشن کی مگر نامن پہ ایک چھینٹا تک نہیں پڑنی دیا تو پھر وہ اتنے سال ایک عورت کے ہاتھوں بلیک میل کیوں ہوتا رہا بلکہ اس نے ایسی عورت سے شادی کیوں کی جو چار دیواری کے اندر کی باتوں کو باہر نکال دینے والی تھی وہ چپ ہو گئی اس کو کیا معلوم تھا کہ آگے یہ سب ہوگا دیکھا جائے تو وہ تم سے بڑا چور تھا تالیہ دونوں ہاتھ اٹھا کے اضافہ کیا مگر اس نے اتنے سال اس عورت پہ بھروسہ بھی کیا شادی بھی کی اور بات میں اس کا مو بند کرنے کے لیے اسے پیسے بھی دیتا رہا تم نے اس عورت کے ساتھ صرف ایک کافی پیا اور اس کی دکھی کہانی سے متاثر ہو گی وہ اتنا گھاک آدمی اتنے سال بے وقوف بنتا رہا اور اب اس کی اولاد اس کی غلطی کی سزا کاٹ رہی ہے وہ چونکے اسے دیکھنے لگی تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس عورت کو اپنی بات کو کسی کے دل میں اتارنے کا طریقہ آتا ہے کچھ گن ہوت تو ہوں کہ اس میں کوئی تو باتوں کا ہنر ہوگا جو عبد الرحمن کو اس نے اتنے سال استعمال کیا مگر صوفیہ کو نہیں کر سکی وہ تم یہ جانتی تھی اسے معلوم تھا کہ تم نے اپنے لیڈر کے لیے کام کرنا چھوڑ دیا تو اسے لگا ہوگا کہ تم اپنے لیڈر اور اس کی بیوی کے درمیان دوسری عورت ہو اس نے تمہاری اسی کمزوری کو استعمال کیا اور تمہارے میرے ذریعے پاتے ساپ کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی میں جانتی ہوں سب سمجھتی ہوں مگر مگر ساتھ ہی اس نے ایسی باتیں کی جن سے تم ریلیٹ کر سکو ایسی باتیں ہماری ججمنٹ کو ڈھام دیتی ہیں اور ہم سامنے والے کو درست جج نہیں کر پاتے تالیا نے کرب سے آنکھیں من کی she got to my head تمہارا آئیکیو کتنا ہے تالیا وہ غور سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا پتہ نہیں اس نے شانیوچ کائے کبھی چیک نہیں کیا تمہارا کتنا ہے دوستو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہمارا آئیکیو کتنا ہوتا ہے فرق اس سے پڑتا ہے کہ ہمارا ایکیو کتنا ہے تمہیں میرے سوال کے جواب میں یہ کہنا چاہیے تھا مگر تم نے نہیں کہا ایکیو اس نے تحجب سے عبر اٹھائے ہاں ایکیو یعنی emotional caution اپنے جذبات اور عصصات کو سمجھ کے خود کو سٹریس سے نکالنے کی صلاحیت یہ intelligence caution آئیکیو سے زیادہ ضروری ہوتی ہے ایک مصبت زنگی گزاننے کے لیے تمہیں اپنا ایکیو بڑھانے کی ضرورت ہے وہ نعمی مگر فکرمندی سے کہہ رہا تھا تمہیں کیا کروں اس مقام پہ آکے وہ بے بس ہو جاتی تھی پھل حال تو کچھ مت کرو بس اتنا کرو کہ جاؤ اور آدھے مند کے لیے اپنا مو تھنڈے پانی کے پیالے میں ڈبو گیا ہو اور پھر اپنے آپ کو بار پر بتاؤ کہ تم نیلوفر جیسی نہیں ہو نہ اس کی کہانی تم جیسی ہے پھر وہ پیچھے ہو کے بیٹ گیا جیسے اس کے اٹھنے کا منتظر ہو وہ بینا کچھ کہے اٹھی اور باتھروم میں تھنڈے پانی کا نل کھولا اور سینکھ میں پانی بھرا اس کے اردگردی چھوٹا کمرہ اور اونچی چھت ہائل ہونے لگی سلاخوں سے بنا دروازہ سامنے تھا وہ تھنڈی دیوار سے کمرٹے کائے گھٹنوں کو سینے سے لگائے خوبزدہ بیٹھی تھی ایک چھٹکے سے اس نے اپنا چیرہ تھنڈے پانی میں ڈال دیا میں نیلوفر نہیں ہوں میں جیل میں نہیں ہوں برف کی طرح یخ پانی اس کے جیسے سارے ڈسم میں داخل ہو گیا تھا میں اس جیل میں نہیں ہوں میں آزاد ہوں یخ بستہ ہوا گویا اس کی ہٹیوں میں گھس رہی تھی وہ سانس رو کے پانی میں چیرہ ڈالے چھوکے کھڑی تھی میں کسی دوست کی موتاج نہیں ہوں میں اپنی آزادی لے کر رہوں گی چاہے راستے میں ایک نیلوفر آئی یا دس ایک زوردار کرا سے اس نے چیرہ اوپر کھینچا پھر آئینے میں خود کو دیکھا گیلے بال جامنی پڑھتے ہونٹ ششتر سا چیرہ آگے چھ دن نیلوفر کے ساتھ گزاننے ہیں اور تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ تم اس جیسی نہیں ہو تم اپنے لیڈر کی زندگی میں رہو یا نہ رہو تم اس کو کبھی بلیک میل نہیں کروگی تم وقار سے الگ ہونا پسند کروگی جبکہ اس نے ایسا نہیں کیا کیونکہ اس عورت میں نہ کوئی ڈگنیٹی ہے نہ کسی کی عزت کا خیال وہ ویٹر پارستہ ہر ایک کی موجودگی میں اپنے دکھ سنانے پیٹ جاتی ہے وہ تلخی سے بول رہی تھی دماغ کو تھنڈک ملی تھی تو اندر تک سکون آ گیا تھا دکھ اشتہار لگانے کے لیے نہیں ہوتے اور جو لوگ ان کا اس طرح اشتہار لگاتے ہیں وہ صرف ان سے کمائی کرنا چاہتے ہیں تم نیلوفر بخت نہیں بنوگی تم اپنے ایموشنز کو اپنے کام سے الگ رکھو اپنا موازنہ اس سے نہ کرو وہ تشویر سے اس کی طرف چھکا سمجھا رہا تھا میری اور اس کی کہانی بہت فرق ہے میں سمجھ کی اس نے اس بات میں سر علایا وہ البتہ ابھی تک فکرمندی سے اسے دیکھ رہا تھا ہم نے تیہ کیا تھا کہ میں تمہارا شرینگ کو یہ تھیراپی کا اصول ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے محسوسات اپنے شرینگ یعنی ڈاکٹر کے ساتھ شیئر کرنے ہوتے ہیں تمہیں اپنے محسوسات آتے ساتھی مجھے بتانے چاہئے تھی تم اچھی لڑکی ہو سا لیا اور میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں تمہارے پاس چھ دن مزید ہیں تم ان کو استعمال کرو اور اپنے اندر سے سب کچھ باہر نکالنے کی کوشش کرو تاکہ تمہیں خود بھی اندازہ ہو کہ تم کیا چاہتی ہو اوکے میں خود سے بتا دی روں گی گوڈ اب کام کی طرف آتے ہیں ایک تفعہ پھر تمہارے میلو ڈرامے نے ہمارا کافی وقت برباد کیا ایک دم اس کا لہجہ بدل گیا قدر برہمی سے کہتے ہوئے اس نے آس دن مزید چڑھائے اور میز پر رکھی نوٹ بک کھول کے کلم کاغذ سے اس پر لکھنے لگا تالیہ نے بس کندے اچھکا دی اب اس کے بدلتے روئیوں کی آبادی ہونے لگی تھی نیل آفر سے اس ملاقات سے ہمیں کیا معلوم ہوا تالیہ گیلے بال کان تلے اڑستے ہوئے آگے ہوگے بیٹھی پھر سوستے ہوئے بولی کتاب واقعی لکھی جا چکی اور اس کے گوگر ڈرائیف میں موجود ہے مگر پبلیشر کے ذکر سے وہ کترہ آگی میں نے اسے ایک انتہائی خود ترسی کا شکار اور خود پر مسلومیت تاری کی ہوئے عورت پایا جو ہمدردی لینا چاہتی اور نفرت سے بھری ہے چھوٹ بولنے والوں میں دس نشانیاں ہوتی ہیں اب یہ مت کہنا کہ وہ سب تمہیں مجھ میں نظر آنے لگی ہیں تالیہ نے برا مو بنایا مگر وہ سوچ میں گم تھا پہلی نشانی وہ آنکھوں میں دیکھ کے بات کرتے ہیں دوسری آدھی جھوٹے لوگ کسی بات کا سیدھا جواب نہیں دیتے وہ اتنے ڈرپوک ہوتے ہیں کہ بات کھما پھرا دیتے ہیں تم نے اس سے شادی ٹوٹنے کی وجہ پوچھی تو اس نے بات کھما دی تیسری نشانی وہ اپنے جذبات کو بڑھا چڑھا کے بتاتے اس نے کہا I love K.L وہ یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ مجھے K.L پسند تھا یا میں اسے مس کرتی ہوں مگر وہ ہر بات میں اگزیکریشن کر رہی تھی ایسے لوگوں کو وہی مثال ہے کہ They don't mean what they say مجھے وہ ایک انتہائی کمپلزی بلایر قسم کی عورت لگی ہے جس کا مطلب ہے کہ اس کے کتاب بھی جھوٹوں سے بھری ہوگی ایسے کیا دیکھ رہی ہو باقی ساتھ نشانیاں تو بتاؤ وہ غور سے اسے دیکھ رہی تھی جہان ہلکا سا مسکر آیا اگر بتا دیا تو میں تمہارے جھوٹ کیسے پکڑوں گا تالیاں پورا مو بنا کے پیچھے ہوئی وہ اب نوٹ بک میں کچھ لکھ رہا تھا پیسار اٹھایا اور سوچتے ہوئے کہنے رگا وہ موکہ کافی کے لیے کیوں راضی ہوئی کیونکہ میں نے کہا تھا کہ موکہ پیتے ہیں تم نے یہ بھی کہا تھا کہ کمرے میں چلتے ہیں حالانکہ وہ کیفے میں جانا چاہتی تھی تم نے کہا چائنی موکہ تو اس نے بھی اپنا ارادہ بدل دیا نیلو فر باتوں کا فن جانتی ہے ادائیں دکھانا اسے آتا ہے مگر اس میں قوتیں فیصلہ نہیں ہیں تالیہ ایک تم سیدھی ہوکے بیٹھی اور ایسے لوگوں کے لیے فیصلے کوئی اور کرتا ہے سوچو تالیہ اگر وہ یہ آخری دن اس شپ میں گزار رہی ہے اپنے قریبی دوستوں رشتہ داروں اور فیملی کے ساتھ تو ان دنوں میں اسے کتاب کے حوالے سے کتنے بڑے فیصلے کرنے ہوں گے ہاں مجھے یاد ہے کہ ایڈم کی کتاب کی آمد کے آخری دن بہت مصروف اور سٹریس فول ہوتے تھے مگر وہ مطمئن لگ رہی ہے کیونکہ اس کے یہ سارے فیصلے اور ڈیلنگز وغیرہ اس کے لیے کوئی اور کرتا ہے کوئی ایسا شخص جو اس وقت اس شپ پہ موجود ہے کیونکہ اس کی موجودکی میں وہ آرام سے بیٹھی ہے وہی شخص نیلوفر اور پبلیشر کے درمیان پل کا کام کر رہا ہے ایک منٹ تالیہ نے چون کے فول نکالا اور سکرین سکرول کرنے لگی یہ دیکھو نیلوفر نے مجھے ابھی ٹیکسٹ کر کے شام کی پارٹی میں انوائٹ کیا ہے گوڑ تم مزید اس کے قریب جا کے نہیں جہان اس کا رائٹنگ سٹائل دیکھو اس نے سکرین دکھائی وہ ٹیکسٹ میسیج ہو یا ٹویٹ ہر فول سٹاپ کے بعد نیا فگرہ اگلی لائن سے شروع کرتی ہے اس کے روم میں ایک کاغذ پہ لکھا آرٹیکل بھی تھا جو وہ صوفیہ کے خلاف لکھ رہی تھی یہ دیکھو تالیہ نے جلدی سے وہ تصویر نکالی جو اس کے کمرے میں اس نے کھیلچی تھی یہ پرینٹ آؤٹ ہے مگر اس میں بھی ہر نیا فگرہ اگلی لائن سے شروع کیا گیا لیکن وہ ایک دم پرجوش ہو کے بتانے لگی جب اس نے یہ آرٹیکل صبح بلوگ پہ آیا تھا تو نفاست سے پیراگراف کی صورت میں تھا جو کتاب کا صفحہ اس نے مجھے دکھایا اس میں بھی تین پیراگراف لکھے نظر آتے تھے نیٹ اور قائدو سبت کے ساتھ لکھے پیراگراف تم کہہ رہی ہو کہ کتاب کا راب ورشن وہ خود لکھتی ہے مگر اس کا نیٹ اور فائنل ورشن کو یوں لکھتا ہے میں کہہ رہی ہوں کہ اس نے آرٹیکل کے صرف پوائنٹس لکھے ہوئے تھے لائن چھوڑ چھوڑ کے وہ کتاب بھی ایسے ہی لکھتی ہے جو فکرہ یاد آتا گیا لکھتی گئی پھر وہ کسی اور کو دیتی ہے جو اس کو کہانی کی شکل میں ڈھالتا ہے وہی شخص نیل آفر کا گھوست رائٹر ہے وہی اس کے لیے فیصلے لیتا ہے اور لیٹریری ایجنٹ کا کام بھی کرتا ہے لیٹریری ایجنٹ تو بقاعدہ لیٹریری ایجنسی سے تعلق رکھتے ہوں گے اور وہ رائٹر اور پبلیشر کے درمیان پھلکا کام کرتے ہیں اس شپ کے تمام اہمانوں میں کوئی بھی ایجنسی سے نہیں ہے میں نے لسٹ چیک کی تھی وہ اپنی کارکردگی بتانے سے باس نہیں رہتا تھا تو ہو سکتا ہے نیل آفر کا ایجنٹ پروفیشنل ایجنٹ نہ ہو وہ اس کا کوئی قریبی شخص ہو جس پہ وہ اعتماد کرتی ہو وہ ایک تم پجوش ہوگی تھی وہ شخص نیل آفر کے ذہن تک پہنچنے کا راستہ ہے وہ شخص یہاں موجود ہے اور اس شخص کے پاس کتاب کا اصل مسودہ ہے مسودہ بھی ہے اس کو پبلیشر کا بھی علم ہے ہمیں اس آدمی کو ڈھونڈا ہے تمہیں کیوں لگتا ہے کہ نیل آفر کا گوست رائٹر ایک آدمی ہے وہ مردوں کے خلاف باتے کرتی ہے کبھی آدمی پہ ٹرسٹ نہیں کرے گی وہ کسی عورت کے اشاروں پہ چل رہی ہے میرا گیس ہے کہ یہ اس کی ماں ہو وہ سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا گول کھڑکی سے باہر پھیلے نیل کے پانی پہ سہ پہر اتر رہی تھی تھرنڈ بڑھنے لگی تھی ہاں اس کی ماں ہر جگہ اس کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ اپنے زمانے میں بڑی سوشل اور ڈومینیٹنگ سی عورت رہی ہے مگر یہ اس کا مرد دوست بھی ہو سکتا ہے جس کے پیسوں پہ آج کل وہ رہ رہی ہے وہ کوئی ملیشن بزنس پین ہے لیکن اگر وہ عورت ہے تو وہ آج کی پارٹی میں ہوگی کیونکہ آدمی لپر نے کتاب کی ریلیز ڈیٹ اناؤنس کرنی ہے گوٹ تمہیں اب اس عورت کو ڈھونڈنا ہے پارٹی میں بہت سی عورتیں ہوں گی میں کیسے اسے ڈھونڈوں گی تمہیں کام کرنا وہ پرجوش انداز میں مسکر آکے کہنے لگا تم جوتوں کا رخ دیکھنے والی ٹیکنیک استعمال کرنا جس سے اوہو ہمارے جوتوں کا رخ تو صرف یہ بتاتا ہے کہ ہم سامنے والے کی بات میں انٹرسٹیڈ ہیں یا نہیں مگر نیلوفر کی گوست رائٹر کو ہم اس کے جوتوں کے رخ سے کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں اس نے بیزاری سے بات کٹی جہان سکندر نے لپ بھیج لی اور بھنوئے اکٹھی کر کے اسے دیکھا میں کچھ اور کہنے لگا تھا مگر یوں نو بٹ میں کچھ نہیں کہتا تمہیں چونکہ زیادہ پتہ ہے تو تم آج اسے خود دھونڈنے کی کوشش کرو میں چلتا ہوں گھڑی دیکھی اور اٹھ گیا تالیہ نے تاجب سے اسے دیکھا سنو تم اپنے گھر والوں سے بھی اسی طرح نراز ہو کے چلے جاتے ہو میرے کوئی گھر والے نہیں یا اکیلا رہتا ہوں شہر میں تمہارے کمرے کا یہ بل اوپر اشارہ کیا کام نہیں کر رہا روم سرویس کو بلوا کے ٹھیک کروا لینا بینیازی سے ہدایت دیتا پی کیپ سر پہ پہنتا وہ دروازے کی طرح پڑ گیا اچھا سنو تم جوتوں کے روک کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے مگر پکارنے کا کوئی اثر نہ ہوا وہ ہوں میں سر جھٹک کے باہر جا چکا تھا نیلوفر کی پارٹی ہوتل کے ایک چھوٹے سے ہال میں تھی جو پرائیویٹ پارٹیز کے لیے مختص تھا دروازے بند تھے اور اندر سے موسیقی کی آواز آ رہی تھی باہر کھڑی تالیا نے ایک لمحے کے لیے خود کو دیوار پہ لگے آئینے میں دیکھا نیبی بلو لمبی میکسی پہنے بالوں کا جھوڑا بنائے وہ ماتھے پہ ہیرو کی ماتھا پٹی پہنے ہوئے تھی یہ نازک سا ہیٹ بینڈ اس کے سر کو گول دائرے کی صورت میں جکڑے اسے ایک شہزادی کی طرح دکھا رہا تھا آئینے میں خود کو دیکھتے بہت کچھ یاد آیا مگر پھر سہ جھٹکا اور کان میں لگا ائر پیس دبایا تم کہا ہو ادھر ادھر تائرانہ نگاہ دوڑائی کوریڈور میں چند لوگ آ جا رہے تھے گریب ہوں وہ کان میں بولا مگر تالیا گوگو کہیں نظر نہیں آیا وہ ظاہر مٹھی لبوں پہ رکھے کھنکارتے ہوئے ہلکا سا بولی وہ تم جوتوں کے رخ کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے نہیں نہیں میں کیوں کچھ کہوں گا تالیا مراد کو تو ویسے بھی سم معلوم ہوتا ہے ویری فنی خود ڈھونڈ لوں گے اسے سر جھٹکا اور دروازے کی طرح پڑھ گی گارڈ نے اس کا ناب گیسٹ لسٹ میں دیکھ کے مسکران کے سر کو خم دیا اور دروازہ کھول دیا اندر مدھم روشنیا اور تیز میوزک کے ساتھ ایک پارٹی جاریوں ساری تھی عورتیں ٹولیوں کی صورت کھڑی گلاس ہاتھ میں لیے باتیں کر رہی تھی با مشکل بیس عورتیں ہوں گی تالیا کی نظروں نے سارے ہال کو سکین کیا نیلوفر سامنے ہی تھی سلور میکسی میں تیار بالوں میں مور کا پنک لگائے وہ سرخ لپسٹیک کے ساتھ مسکراتی مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہی تھی تالیا کی نظریں اس کے کرسٹل سینڈلز پہ جھکی ان کا رخ کیا تھا مگر نیلوفر آگے پیچھے آتی جا رہی تھی کبھی ایک ٹولی کے پاس جاتی کبھی دوسری کے پاس اس کے جوتوں کا رخ بار بار بدلتا اتنا شور رش نیلوفر کے پیر ایک جگہ ٹک کی نہیں رہے تھے سنو مجھے جہاز کی گیلری میں ملو ابھی وہ نیلوفر کے دیکھنے سے پہلے تیزی سے باہی نکل آئی میکسی کو پیلو سے اٹھائے اب وہ تیز تیز کوریڈور میں چلتی جاری تھی ماتھے پہ پریشانی سے بل پڑے تھے وہ جہاز کی ایک بالکنی میں کھڑا تھا سر پہ پی کے پینے بازو سینے پہ لپیٹے مسکرا کے اسے دیکھ رہا تھا پیچھے بہتا رات کے اندھیرے میں ڈوبا نیل کا دریا پر سکون لگتا تھا ٹھیک ہے نہیں کاتوں گی اب تمہاری بات بتاؤ اب جو تم کہہ رہے تھے وہ اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور بے بسی بھری اکتاہٹ سے بولی کھڑا تھا چاند کی مدھم روشنی آدھے چہرے پہ پڑتی تھی اور باقی آدھے پہ پی کیپ کسایا تھا پھر بھی تالیا کو اس کی مسکراہت گہری ہوتی دکھائی دی کیوں تم نے نیلوفر کے جوتوں کے رخ سے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ سامنے والوں میں انٹرسٹیڈ ہے یا نہیں جتا کے پوچھا وہ تو سارے مہمانوں میں انٹرسٹیڈ ہے وہ جل کے بولی تو وہ محسوس انداز میں مسکرایا بولا کچھ نہیں نیلوفر کے جوتے ایک جگہ ٹکتے تو میں نوٹ کرتی نا میں نیلوفر کے جوتوں کی بات نہیں کر رہا تھا وہ اصول جو تم کہہ رہی تھی وہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے میں پارٹی کی دوسری عورتوں کے جوتوں کی بات کر رہا تھا مطلب مطلب یہ کہ تم ایسی پارٹی میں جاری ہو جہاں صرف عورتیں ہیں عورتوں کے گروہ کے لئے یہ اصول کسی اور طریقے سے استعمال ہوتا ہے تمہیں نیلوفر کے پین نہیں دیکھنے تمہیں سب عورتوں کے پیر دیکھنے ہیں کیونکہ جب عورتیں گروپ میں کھڑی ہوتی ہیں تو ان سب کے پیر صرف ایک عورت کی طرف مڑے ہوتے ہیں ان کی ایلفا کی طرف تالیا نے گہری سانس لی تب فیمیل ایلفا اس نے اس بات میں سر الائیا وہ گھوست رائٹر سے اپنی لوفر کی محرم میں راز ہی نہیں ہے بلکہ اس کی ایلفا بھی ہے میں سمجھ گئی اور تیزی سے مڑی پھر روکی اور واپس پلٹ کے اسے دیکھا جو ریلنگ سے ٹیک لگائے کھڑا تھا اور جب تم روز کشتی سے واپس آیا کرو تو کوشش کیا کرو کہ اپنی ویڈنگ رنگ کشتی میں ہی اتار رکھا کرو کیونکہ تم مجھ سے ملنے سے چند سیکنڈ پہلے اسے اتارتے ہو اور تمہاری انگلی پہ اس کا واضح نشان رہ جاتا ہے نو فینس مسکرا کے بلکے جھبکا کے بولی اور واپس مرتے وقت اس نے جہان کے ماتے پہ پڑھتے بل واضح دیکھ لئے تھے مگر اس کے کچھ کہنے سے پہلے وہ جا چکی تھی کسی بھی جنگل میں رہنے والے بیڑی عموماً جتھے کی صورت میں کام کرتے ہیں وہ جتھے جتھے میں حملہ کرتے ہیں اسی میں چیت پھاڑ کر کے شکار کو کھاتے ہیں لیکن اگر بیڑیوں کو غور سے دیکھو تو ان کے جتھے کا ہمیشہ ایک سردار ہوتا ہے جس کے اشارے پہ سب کام کرتے ہیں وہ ان کے تمام فیستے کرتا ہے شکار کی سٹریجٹی بناتا ہے جس کو چاہے بھوکا مارے جس کو چاہے زیادہ کھانے کو دے بھیڑی اپنے سردار کی آنکھیں اشارے کے پابند ہوتے ہیں ایسے سردار بھیڑی کو الفا ولف کہا جاتا ہے کسی بھیڑی کو الفا انتخاب کر کہ نہیں بنایا جاتا نہ وہ نسل در نسل بادشاہی نظام کے مطابق سردار بنتا ہے بلکہ گروہ میں سے کوئی بھی بھیڑیا خود ہی الفا بن جاتا ہے کیونکہ اس کی شخصیت اور برطاؤ ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے بھیڑ کے خود بخود اس کو اپنا الفا مان لیتے ہیں الفا خود کو لیڈر خود ہی بنواتا ہے اور منواتا ہے ایسے ہی انسانوں میں بھی الفا ہوتے ہیں مردوں کے الفا مختلف ہوتے ہیں عورتوں کے الفا مختلف ہر گھر میں ہر آفیس میں ہر دوستوں کے گروپ میں ایک الفا ہوتا ہے مرد الفا کی پہچانی یہ ہوتی ہے کہ وہ جب گروہ میں آتا ہے تو سب اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اس کے بعد ٹالی نہیں جاتی اس کی موجودگی میں کوئی اس کا مزاق بنانے کی جرت نہیں کر سکتا اور اس کے موجودگی باقی سارے گروہ کے لیے اندرونگ ہوتی ہے وہ اس کے سہر اور روپ میں ہوتے ہیں مگر اس کی موجودگی میں ہمیشہ بیچین رہتے ہیں کہ کچھ غلط بول کر نہ بیٹھیں مرد الفا بار سوخ ہوتے ہیں اور حق مانا مزاج رکھتے ہیں ان کے فیصلے مانے جاتے ہیں ان کو عزت دی جاتی ہے اور الفا کی تعریف سب کو خوش کرتی ہے مردوں کے ہر گروہ میں باہر آفیس میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی الفا ہو مگر عورتوں کے ہر گروہ میں ایک الفا ضرور ہوتی ہے اور عورتوں کے ہر گروہ میں صرف ایک ہی الفا ہوتی ہے تفی میل الفا ولف اور یہ مرد الفا سے کافی مختلف ہوتی ہے لڑکیوں کو کم عمری سے چند چیزیں سکھائی جاتی ہیں شیئر کرنا تعاون کرنا اور دوسروں کے لیے سانیاں پیدا کرنا جن لڑکیوں میں یہ خصوصیات ایک حق مانا طبیعت کے ساتھ موجود ہوتی ہے وہ بڑی ہو کے اپنے گھر یا آفیس میں الفا بن جاتی ہیں آفیس کے الفا ضروری نہیں ہے کہ گھر میں بھی الفا ہو مگر وہ ہو بھی سکتی ہے اس کا اصل کام کسی سوشل گروپ میں سب کو ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل کرنا ہوتا ہے وہ ایک دوسرے تک پہنچنے کا پل ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کو متعارف کرواتی ہے تالیہ روشنیوں سے جگمکاتے ہال میں داخل ہوئی اور مسکراتے ہوئے سامنے کسی سے بات کرتی نیلوفر کی طرف آئی نیلوفر نے اسے دیکھا تو فوراں اس کے پاس آئی اور گال سے گال ٹکرا کے گلے ملی پھر الگ ہوئی اور ستائٹ سے اسے دیکھا آؤ میں تمہیں اپنی فرنڈ سے ملواؤں وہ اس کا ہاتھ تھامے آگے لانے لگی تو تالیہ جلدی سے بولی نیلوفر پلیز میرا تعروف مت کروائیے گا آپ کی بک لاؤن سے پہلے وان فاتح اور آپ کے درمیان کوئی لنگ منظریں آپ پہ نہیں آنا چاہیے اوہ رائٹ نیلوفر نے زمرت کے سر ہلا دیا اور اسے لئے عورتوں کی ایک ٹولی کی طرف آئی عورت الفا وہ ہوتی ہے جس کی بوجود کی میں سارا گرو اس کی طرف متوجہ ہو حتیٰ کہ ان کے جوتوں کا رخ بھی اسی کی طرف ہو چاہے الفا عورت خاموشی کیوں نہ کھڑی ہو ہال میں تین ٹولیاں تھی اور نیلوفر پہلے گرو سے اس کا تعرف اپنے ملے دوست کی حیثیت سے کرواری تھی تالیاں نے مسکرا کے باری باری ان تین عورتوں کو دیکھا ایک مصری عورت جو بات بے بات مسکرا رہی تھی دوسری عورت جو اپنے فون پہ لگی ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہی تھی تیسری نیلوفر سے پوچھ رہی تھی آخر کتاب کب آرہی ہے نیلوف اور نیلوفر نے اسرار انداز میں مسکرا کے گندے اچھکائے اور اسے ساتھ لیا آگے بڑھ گئی ان میں سے کوئی بھی نہیں خواتین کا دوسرا گرو قریبی کھڑا تھا وہ دونوں ان کے قریب آئیں تو سب ان کی طرف متوجہ ہوئے دو عورتیں البتہ آپس میں ہستے بھی اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھی عورت الفہ وہ ہوتی ہے جو گفتگو کا مرکز ہو وہ موجود ہو تو اس کو سنیں اس سے بات کریں وہ چلی جائے تو مرکز دوڑ جائے اور سب آپس میں بات کرنے لگے تالیا باری باری ان سب سے خوش اخلاقی سے ملنے لگی گہری نظریں ایک ایک کے چہرے کا مشاہدہ کری تھی الفہ کی موجود کی میں باقی عورتیں اسی کی طرح کا چار ڈھال اپنا لیتی ہیں وہ اسی کی طرح ہاتھ رکھتی ہیں گلاس پکڑتی ہیں اسی کی طرح ہستی ہیں وہ لطیقے سناتی ہیں وہ ہدایات دیتی ہے اہاں تالیا نے ہلکا سا نفی میں سری لائیا اور نیلوفر کے ساتھ تیسرے اور آخری گروہ کی طرف پڑھ کی اس کی گہری نظریں نیلوفر کی ماں پہ جمی تھی عورت الفہ وہ ہوتی ہے جس سے مشورے مانگے جائیں وہ گروہ کا سب سے زیادہ دانہ دماغ سمجھی جاتی ہے اگر وہ کسی آئیڈیے کو رت کر دے تو باقی عورتیں بھی اس کی وجہ سے رائے بدل دیتی ہیں نیلوفر کی ماں سفید سلور بالوں کا جھوڑا بنائے گردن میں نیلے نگینوں کا نیکلس پہنے اکتائی اکتائی کھڑی تھی اسے اپنی میکسی کا کام کندے سے چوب رہا تھا اور وہ بار بار اسے وہاں سے ٹھیک کرتی تھی نیلو میرا ڈریس بلکل ٹھیک سے سٹیچ نہیں ہوا وہ دونوں قریب آئیں تو اس کی ماں نے شکایت کی نیلوفر نے مسکرا کے صرف سرچھٹکا اور جتا کے بولی اسی لئے تو آپ کو کہا تھا ممی کی یہ ڈریس مت پہنے مگر آپ سنتی کہاں ہیں اب تو سن چکی نا وہ روحانسی شکل بنائے انگلیوں سے کندے پہ لباس کو درست کر رہی تھی تالیہ اس کی ماں پہ نظر رکھو جہان کی آواز کان میں گونجی مگر تالیہ مسکرا کے دوسری عورتوں کی طرف متوجہ ہوگی نیلوفر اب اس سے ان کا تعریف کروا رہی تھی تالیہ کی مسکراتی خاموش نظریں ایک ایک چہرے پہ جاتی اور باپیس پلٹ جاتی اس کی نگاہ تھگی اور مایوس ہوگی وہ سب پرانی فرینڈز تھیں وہ ایک نیلوفر کی گزنز بھی تھی مگر ان میں سے کچھ بکھرا بکھرا سا تھا کوئی شئے ایسی نہ تھی جو ان کو جوڑے ہوئے تھی ان کے جوتوں کا رخ بھی ایک سا نہیں تھا نیلوفر اس کو چھوڑ کر میں ہی چھوڑ کے دوسرے مہمانوں کی طرف بڑھ گئے ایک وہی تھی جو پورے ہال میں ایک سے دوسرے کی طرف لبکتی پھیر رہی تھی اس کی ماں کیسی لگی وہ کان میں لگے آلے کی مدد سے پوچھ رہا تھا تالیا نے مٹھی کری چہرے کے قریب کی اور ہلکا سا مسکرائی اہاں وہ عام سی عورت ہے بلکہ یہاں کوئی بھی اتنا خاص نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا ہر فیمیل گروہ میں ایک الفہ ضرور ہوتی ہے کوئی تو ہوگی وہ علچ کے بولا میں نے کہا تھا نا اس کی ماں نہیں ہو سکتی بلکہ یہ اس کا وہ مر دوست وہ ملے بزنس مین ہوگا وہ تلخی سے بظاہر کھنکارتی بند مٹھی میں بولے جا رہی تھی اتنا وقت اس وزول پارٹی میں اس نے ضائع کیا ایوریون اس سے پہلے کے ڈینرز سرف کیا جائے مجھے ایک آناؤسمنٹ کرنی ہے آپ سب پلیز ذرا سٹیج کے سامنے آجیں نوجوان نسفانی آواز پہ تالیا کی گردن آہستہ سے گھومی ایک دم ہال میں خاموشی چھانے لگی پلیٹ فارم سٹیج پہ وہ لڑکی کھڑی تھی اور انچی آواز میں کہہ رہی تھی ایوریون میری آواز آ رہی ہے مسکرا کہ اس نے مائک میں پوچھا ہال کے ساری آوازیں دم توڑ گیں ساری باتیں کس سے خاموش ہوگے چاروں کونوں سے عورتیں پوجوڑ سی پلیٹ فارم کے قریب اکٹھے ہونے لگیں اوکے اب آپ سب کی توجہ میری طرف ہے رائٹ آنکھوں پر چوڑی گلاسز لگائے بالوں کی انچی پونی باندے وہ نوجوان لڑکی سارے میں نظریں دوڑاتی کہہ رہی تھی جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہیں ہم یہاں مادام نیلوفر بخت کی کتاب کی ریلیز ڈیٹ اناؤنس کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں عورتیں سٹیج کے گردکٹی تھی تالیہ کے قدم بھی اسی طرف اٹھ کے اس نے گردنیں دیکھی جو انچی ہوگے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی اس نے جوتے دیکھے جو ہر طرف سے سٹیج کی سمت مڑے ہوئے تھے اور ایسے میں جب ہم اس کتاب کو ریلیز کرنے جا رہے ہیں ہماری دشمن صوفیہ رحمان ابھی تک ہمارے تاقب میں ہے آپ کو پتہ ہے نا میں ایک سیکیورٹی ٹیم ساتھ لائی تھی اور اس ٹیم نے جانتے ہیں کیا دریافت کیا کیونکہ اسی وجہ سے مجھے آنے میں دیر ہوگی اس نے سسپینس پیدا کیا عورتوں نے یا قواز ہو کے دلچسپی سے پوچھا کیا میم نیلوفر بخت کو ہوتل کی طرف سے ملنے والوں پھولوں کے بکے میں ایک بک تھا جو کسی نے ہماری باتیں سننے کے لیے لگایا تھا میری ٹیم نے اسے پکڑ لیا ہے وات تھی وہ اس کے کان میں بے یقینی سے بولا لڑکی مسکرا کے سٹیج پہ کہہ رہی تھی اور اس بک کی موجود کی کمتب یہ ہے کہ سوفیہ ابھی تک ہمارے تاقب میں ہیں اور ہمارا پبلیشر ڈھونڈنے میں لگی ہے مگر جتنے محتاط ہمارے پبلیشر صاحب ہیں اس سے زیادہ محتاط ہمیں ہونے کی ضرورت ہے سوفیہ رحمان نے جتنی زنگیاں برباد کرنی تھی کرنی کم از کم ہم اس کو اپنی ہالیڈے برباد نہیں کرنے دیں گے وہ آخر میں مسکرائی تو حال میں کہہ کا گونجا اور میں نے کہہ رہ سے مزید سیکیورٹی ٹیم بھی منگوالی ہے جو میرے اور میم نیلوفر کے کمروں کے باہر پہرہ دیکھی تاکہ دوبارہ کوئی ہمیں بگ کرنے کی کوشش نہ کرے اوکے اب آپ آ جائیں وہ کہہ کہ نیلوفر کو تحکم سے اشارہ کرتی سٹیج سے اتری سب کی نظریں نیلوفر پہ جم گئی جو پہلو سے میکسی اٹھاتی مسکراتی ہوئی سٹیج پہ چڑی اور دونوں ہاتھ اٹھائی اپنی بات کا آغاز کرنے لگی مگر تالیا اسے نہیں دیکھ رہی تھی اس کے نظریں اس لڑکی پہ تھی جو نیچے اترتی سیدھی نیلوفر کی ماں کی طرف آئی آنکہ دکھا کہ اسے ٹوکا اور سختی سے اس کا ہاتھ گندے سے ہٹایا تو ماں جلدی سے زنبھل کی لڑکی پھر آکے بڑی اور کونے میں کھڑی مینجر کو انگلی کے اشارے سے بلایا پھر بوفر ٹیبلز کی طرف اشارہ کر کے بنوئے چڑھائے کھانے کے انتظامات کے بارے میں پوچھنے لگی اس کے ماتے پہ بل تھے ان انداز میں راؤں نہ تھی یہ کون تھی اس کے کان میں جہان کی حیرت بھری آواز گنجی تالیا کی گہری نظریں دور کھڑی ادھر ادھر جاتی اس دڑکی پہ جمعی تھی جو انتظامات سنبھال لی تھی اس کے ہونٹوں کو نامحسوس انداز میں جمبش دے کر دھی ریسے کا نیلوفر کی گوست رائٹر اس کی مینجر اس کی لٹریری ایجنٹ اس کی الفہ بلکہ پورے خاندان کی الفہ وہ تلخی سے مسکرائی یہ نیلوفر بخت کی بیٹی الماس بخت ہے صوفیہ ریمان اور ہمارے ہمارے کا مقابلہ نیلوفر سننگ بلکہ اس کی انیس سالہ بیٹی سے تھا ہمیں اتنے دن سے غلط شخص کو ٹارگٹ کیے ہوئے تھا موسیقی 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 موسیقی